جہاں تک آج کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے اصل مدہ یہ ہے کہ کئی بیانات آئے ہیں ذمہ دار لوگ جو ہے سرکار میں سرکار کو چلانے کے جو ذمہ داری لی ہے انہوں نے انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو ملٹنسی میں ملوث لوگ ہیں ان کے بائی بہن جو بھی رشتدار ہیں خاص طور پر انہوں نے بائیوں کا ذکر کیا سرکاروں کا ذکر کیا ان کو نوکری نہیں ملے گی ملازمت نہیں ملے گی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں شہری خاص سے اور بھی جگہوں سے ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ اگر کوئی ملٹنٹ ایکٹیو ہے یا ان ایکٹیو ہے جو بھی ہے جو ان کے جائداد ہے ان کے ماں باپ کی جائداد اس کو بھی ضبط کیا جا رہا ہے تو کچھ لوگوں نے ہمارے پاس یہ مطالبہ کیا ہے کہ سرکار تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ اگر کوئی ملٹنسی میں شامل ہے اگر اس کی جائداد ہے اس کے بارے میں اگر قانون کچھ قدم اٹھائے وہ الگ سوال ہے لیکن ان کے والدین پر یہ بوجھ کیسے ڈالا جائے ان کی ذمہ داری کیا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا کوئی ملٹن بنے ماں باپ تو نہیں چاہتا ہے والدین تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سلامت رہے ٹھیک ڈنگ سے زندگی گزارے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ایسے راستے پر جائے جس میں اس کے لیے بھی مشکلات ہوں اور سماج کے لیے بھی مشکلات ہوں یہ کئی لوگ ہمیں ملے انہوں نے ہمیں کہا تو اس وجہ سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ہمارے دیش کے اندر ابھی آئین زندہ ہے کانسٹریوشن اور اسی وجہ سے آج کے چناؤ میں سب سے بڑا مدہ جو ہے اپوزشن کی طرف سے انڈیا بلا کی طرف سے وہ ہے کانسٹریوشن کے بچاؤ کی جمہوریت کے ڈیفینس میں آج چناؤ ہو رہی ہیں کیوں ہم کہتے ہیں کہ آئین خطرے میں ہے اس لیے خطرے میں ہے کہ ابھی جو یہ بیانات ہے یہ آئین کے دائرے میں آتے نہیں یہ آئین کی ویولیشن ہے اور ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی آئین کے ساتھ ساتھ قانون ہے قانون کے اندر ہی ضابطے کے مطابق کسی بھی جرم کا سدباب بھی ہو سکتا ہے مجرم کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے بلا یہ کہاں ہے کہ کوئی گناہ خیرے کوئی غلط کرے اور سزا اس کے والدین کو ملے اس کے بھائی بہن کو ملے یہ تو کہیں آئین میں لکھا نہیں قانون میں لکھا نہیں اس لیے یہ حد درجہ کا ارزمہ دارانہ بیان ہے افسوسناک بیان ہے خوشی ہے ہمیں کہ ابھی حال ہی میں ایک ایسی حرکت ایسا کچھ کیا گیا تھا کہ اگر میلٹنٹ کا کوئی رشتہ دار ٹینڈرنگ پراسس میں ٹھیک دار ہو ٹینڈرنگ پراسس میں رشتہ دار بنے اس پر ممانیت تھی لیکن آنریبل ہائی کوٹ نے مبارک وادی کے مستحق ہیں وہ انہوں نے اس کو قردم قرار دیا اور پگرا دیا اور کہا کہ جرم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو ملے یہ قانون کہتا نہیں یہ آئین کہتا نہیں اور اسی وجہ سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر جائدات ثبت کرنی ہو کسی بھی جو بھی جس نے قانون شکنی کی ہو اگر قانون یہ کہتا ہے کہ جائدات لبت کرنا ہے تو وہ شخص کے خلاف کاروائی ہو لیکن اس کے ماں باپ پر قدگن لگائی جائے اسے موردی الزام ٹھائر آیا جائے یہ انصاف نہیں تو اس وجہ سے ہمارا مطالبہ ہے سرکار سے بھی کہ وہ جائزہ لے اور ایسے غیر ذمہ دارہ نہ بیانات بھی نہ دے اور ایسے انتظامیہ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے حرکت نہ کرنے جس سے اور زیادہ پریشانی پیدا ہو آم لوگوں میں اور زیادہ پریشانیاں پیدا ہوں ایڈمنسٹریشن کے لیے آنے والے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں لوگوں کو نزدیک لانا ہے ان کے رشتداروں کو بھی جو جنہوں نے دوسرا راستہ اکتیار کیا ہے ان کو بھی اپنانا ہے تاکہ امن عمل میں آسانی پیدا ہو سکے کلاس پر یہ ہے کہ ابھی چونکہ الیکشن جھاری ہے پورے ملک میں کئی لیڈر غیر ذمہ دارہ نہ بیانات دے رہے ہیں جیسے کہ یوپی کے چیف منسٹر بڑے عوضے پر ہیں وہ کھلم کھلا مائنالٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں افسوس نہ کرے لیکن الیکشن کمیشن کو درخواستے بھیجی ہے چٹھیا گئی ہے اپوزشن کی طرف سے کہ بھائے اف آئی آر درج کیا جائے لیکن اف آئی آر درج ہوتا نہیں یہاں کشمیر میں ابھی ایک کانڈیڈیٹ انتناغ راجوری پارلیمنٹری کانسونسی محبوبہ جی انہوں نے ان کی شکایت تھی کچھ ان کا جائزہ لیا جانا تھا ہی ہے تھا ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہ نہیں کہ اف آئی آر درج کر لو فورن الیکشن کمیشن نے اف آئی آر درج کر لیا ادھر جہاں اف آئی آر درج کرنا ہے وہاں خاموش ہے ادھر کشمیر میں جیسے لگا ہے کہ اف آئی آر کے انڈسٹری ہے یہاں کار کھانا کھولا ہے سرکانے بند کرو یہ سرسلہ ہمارا مطالبہ ہے بہت بہت شکریہ